عداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائر دو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لگا ہوں ہین آئیویس کلاس ٹین سماجی سائنس یعنی سوشل سائنس اس کا سبق نمبر ہے چار سب سے پہلا سوال ہے آپ تقسیم کرو اور حکومت کرو سے کیا سمجھتے ہیں یعنی تقسیم کرو حکومت کرو پھوٹ ڈالو حکومت کرو تو اس کا جواب ہے برطانوی حکومت نے ہندوستان میں اپنی حکمرانی کو کمزور ہوتی ہوئی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لئے تقسیم کرو حکومت کرو یعنی پھوٹ ڈالو حکومت کرو گی پولیسی اپنائی جب انہوں نے انگریزوں نے دیکھا کہ ہماری حکومت کامیاب نہیں ہوگی ہندوستانی ہم پہ آبی ہو جائیں گے تو ہندوستانیوں کو آپس میں باٹ دیا یعنی ہندو مسلم برطانوی حکومت نے یہا ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کرنے کی پولیسی اپنائی یعنی ہندو مسلم اتحاد کسی طرح سے ختم ہو آپس میں لڑیں اور ہم پہ سے دیانتے اور حکومت ہم کرتے ہیں برطانی انیس سو پانچ میں بنگال کی تقسیم کی ایک بڑی وجہ تقسیم گروہ اور حکومت گروہ کی پولیسی تھی مطلب جو انیس سو پانچ میں بنگال تقسیم ہو اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو باٹ دیا دوسرا سوال ہے مستقل تصفیہ یعنی مستقل تصفیہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں سترہ سو تیرانوے اسمی میں بنگال اور بحار میں کارنولیس نے مستقل آباد کاری شروع کی اس نظام کے مطابق زمینداروں کو ایک خاص رقم برطانوی حکومت کو جمع کرنی پڑتی تھی اور باقی رقم زمینداروں کی تھی زمینداروں نے زیادہ منافع کے لیے کسانوں پر تشدیش شروع کیا اگر کسی وجہ سے زمیندار برطانوی حکومت کو رقم ہدا نہ کر سکے تو انگریز اس زمیندار کی جائدات بیچ کر رقم مصول کرتے تھے ابتدائی جو ابتدائی تھی دور تھا بلکل مطلب ابتدائی دور پر برطانوی حکومت نے مستقل تشفیہ سے فائدہ اڑھایا مطلب شروعات میں جو حکومت نے مستقل تشفیہ سے فائدہ اڑھا لیکن اس سے انگریزی حکومت کی آمدنی مقرر ہو گئی اور انگریزی حکومتوں کو اخراجات بڑھتے چلے گا یہ نظام تقریباً بیل سال کے بعد بند کر دیا گا شروعات میں یہ نظام چلتا رہا لیکن اس کے بعد یہ نظام بند ہو گیا تیسرا سوال ہے انگریزی تعلیم نے ہندوستان میں قوم پرستی کو کیسے فروغ دیا یعنی جو انگریزی تعلیم تھی ہندوستان میں قوم پرستی کو کیسے بڑھاوا دیا قوم پرستی کیسے کہتے ہیں جس میں کوئی ایک قوم اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھتی اور باقی سب کو نیچہ سمجھتی ہے جو کہ سماج کے لئے بھی اور ملک کے لئے بھی خطرناک ہوتا ہے قوم پرستی کا احساس خاص طور پر ہندوستان میں برطانوی دور حکومت میں پروان چاہا اس ترقی میں خصوصی دانشور طبقے کا اہم کردار ہے ہندوستان میں انگریزی تعلیم کے پہلاو نے ایک اشرفیہ طبقے کی تشکیل کا باعث بنا جو آزادی کی بنیادی حق سمجھتے تھے اور اپنے ملک کو دوسرے مغربی مالک کے برابر لانے کی تحریک رکھتے تھے مغربی مالک کو دوسرے مغربی مالک کے برابر لانے کی تحریک رکھتا تھا مغربی مالک کی تاریخ کے پڑھنے سے اس میں قوم کی پرستانہ کا جذبہ پیدا ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نئی نسلیں ہندوستانیوں کو قدیم تاریخ سے قوم پرستانہ تحریک حاصل نہیں ہے لیکن جدید دور میں نوزائد قوم پرستی زیادہ تر انگریزی تعلیم کا نتیجہ ہے ملک میں انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے ابرتی ہوئی اہلٹ کلاس نے قوم پرستی کا پرچم بلند کیا اب پولیسی کی جنگ کیا تھی سوال آتا ہے کہ پولیسی کی جنگ سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو پولیسی کی جنگ تیز جون سترہ سو ستاون کو لڑی انگریز اور بنگال کے نواب سراجد دولہ کی فوجے تیز جون سترہ سو ستاون کنارہ پولیسی نامی گاؤں میں آمنے سامنے ہوئے سراجد دولہ کی فوج نے یہاں ایک طرفہ میرا میدان موہن لال جیسے محبے وطن تھے تو دوسری طرف مرزا زفر جیسے غدار تھے جنگ تیز جون کو صبح نو بجے شروع ہی میر جعفر اور رائے نے اپنی فوجوں کے ساتھ غیر فعال رہے اس جنگ سے میر مدن مارا گیا اس کے بعد ہے روبرٹ کلائک بغیر لڑے جیت گئے جس کے نتیجے میں میر جعفر کو بنگال کا نواب بنایا گیا کی ایم پینکر کے مطابق یہ ایک سودا تھا جس میں بنگال کے امیر سیٹھو اور میر جعفر نے نوابوں کو انگریزوں کو بیج دیا گیا اگلا سوال ہے باکسر کی جنگ کیا تھی یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے باکسر کی جنگ سترہ سو ترہ سٹھ سے شروع ہی لیکن بنیادی طور پر یہ جنگ 22 اکتوبر سترہ سو چو سٹھ کو لڑی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی اور بنگال کے نواب میر قاسم کے درمیان بہت سی جھڑپے ہوئیں جس میں میر قاسم کو شکست ہوئی نتیجے کے طور پر وہ بھاگ کر بھاگ کر اس میں عود میں پناہ لی میر قاسم نے نواب شجاوت دولہ اور مغل شہنشاہ شاہ آلم سانی کی مدد سے انگریزوں کو بنگال سے بھگانے کا منصوبہ بنایا ہے لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے وہ اپنی کچھ اتحادیوں کو دھوکیا دہی کی وجہ سے جنگ ہار گیا اب اگلا سوال ہے کہ حیدر علی کون تھا امپورٹنٹ ہے یہ بھی حیدر علی جنوبی ہندوستان کے میسور سلطان سلطنت کا سلطان تھا ان کی پیدائش ہی نام حیدر نائک تھا جو اپنی فوجی کے مہارت کی وجہ سے مشہور ہوئی اس وجہ سے انہیں محسور کے حکمرانوں کی توجہ مفضول کرائی وہ انگریزوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے یہ ان کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر ساتھ کہ ہندوستان سے دولت کی اخراج کا آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب ہندوستان سے دولت کیسے انگریز لے کے گئے دولت کی نکاسی ایک ایسا عمل ہے جس کے تحت ایک ملک سے دوسرے ملک میں پیسہ مسلسل آتا رہتا ہے لیکن اس رقم کے بارے میں اس ملک کو کچھ نہیں ملتا نہ سامان نہ خدمات ہندوستان میں دولت کی نکاسی کا عمل سترہ سو ستاون میں انگریزوں کی بنگال کی فتح سے شروع اپتدائی دور پر دولت کی نکاسی بنگال سے لوٹ بار کی شکل میں ہوئی بنگال کے نوابوں کے ذریعے دیئے گئے انعامات تک کے غلط استعمال سے حاصل ہونے والے منافع اور سترہ سو پیسٹھ میں علاوہ بات کے محایدے کے بعد دیوانی حقوق وغیرہ سے حاصل ہونے والی آمدنی یہ سب تھی زہری اتحاد کیا تھا باتحد اتحاد مداخلت کی پالیسی تھی جیسے ہندوستان کے گورنر جنرل لاؤڈ ویزل نے سترہ سو اٹھانوے اور اٹھار سو پانچ ایڈی کے بیچ ہندوستان میں برطانوی سلطنت قائم کرنے کے لئے کیا تھا اس نظام میں یہ کہا گیا تھا کہ ہر ہندوستانی حکمران کو اپنی ریاست میں برطانوی فوج کی دیکھ بھال کے لئے رقم ادا کرنی ہوگی اور اس کے بدلے میں انگریز انہیں اپنے مخالفین سے محفوظ رکھیں گے اس مہائدے نے برطانوی سلطنت کو بہت وسط دی مطلب انہوں نے یہ کہہ دیا تھا انگریز انہیں کہ اگر آپ اپنے اسٹیٹ میں اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنی فوج دیں گے اس کے بدلے آپ کو ہمیں کچھ پیسے دینے پڑھیں جب وہ پیسے دے دے دوستے ہو مضبوط ہو گئے اگلا سوال ہے نوہ لارڈ ریوڑی کے انزمام کی کیا پولیسی تھی اٹھارہ سو ارتالیس میں ریوڑی نے نلی ریاستوں کے انزمام کی تجویز انزمام کہتے ہیں ملانے کو ملانے کی پولیسی پیشی گی کہ ان کو ملائے جائے پولیسی کے نافس کیے گئے گراپ پولیسی یا انزمام پولیسی لیپس کی پولیسی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بے اولاد یعنی جو بغیر ریاستوں کو دیئے گئے پیشی کو حقوق کے نظر انداز کرتے ہوئے ان کی ریاست کو انگریزی ریاست میں زم کر دیا گیا بد انتظامی کی بنیاد پر مقامی بادشاہ کو ہٹا کر ریاست پر خبزہ کر لیا گیا اب جو بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہے اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت کے ازباب کیا تھے امپورٹنٹ سوال ہے اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت کی وجوہات وہ جنم دینے کی وجوہات سیاسی تھی پہلے سماجی اقتصادی اور مزلی پہلے اسے سمجھ لینے کیا تھی ڈیری کی آزمانہ پولیسی اور ویرل کے ماتحد معاہدہ سیاسی وجوہات کی بنیادی وجوہات تھی فوجی بغاوت فوجیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا تنخواہ کم دی جاتی تھی کوئی زیادہ ترقی نہیں ہوئی سماجی سماجی طور پر مطلب سماجی ناانصافی کی وجوہات برطانوی انتظامے نے ہندوستانی معاشرے میں بہت سی صلاحی کام کرنا شروع کر دی اس کی وجہ ہندوستانی ناراض تھے ریلوے کا آقاد اقتصادی برطانوی لینڈ ٹرسٹریک پولیسی کی وجہ کسان اور زمینداروں کے ایک بڑی تعدادوں کو ان کی زمینی حصوں سے محروم کر دیا گیا تھا ہندوستانی تاجر ٹھپ ہونے سے لوگ بے روزگار ہو گئے تھے یہ بھی جو ہے ایک بڑی اس کے اندر وجہ مذہبی عیسائیت اختیار کرنے والے افراد کو ان کی آبائی جہدات کا حق دار سمجھا جاتا اس کے ساتھ عیسائیت قبول کرنے والوں کو نوکریہ تعلیم کی سہولت وغیرہ میں ترقی کا لالج دیا تھا اس طرح انگریز ہندوستانیوں کو عیسائیت اختیار کرنے پر مجبور کر رہے تھے جس کی وجہ سے ہندوستانی ناراض یہ سب وجوہات جو ہیں جنگ کی وجہ وجہ فوری وجہ کیا تھا چکنائی والا کارتوس مطلب انہوں نے چکنائی والا کارتوس دے لیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس میں چکنائی کا کارتوس ہے ایک میں کہہ دیا کہ اس میں سوار کی چکنائی ملائی گی تو اس سے مسلمانوں کی لئے نہ پا ایک میں کہہ دیا اس میں کاؤے اس کا ملا دیا گیا چکنائی تو وہ پاکیزہ چیز ہے مطلب وہ پویترے ہندو کے لئے تو اس ویہ سے دونوں بڑا کٹ ہیں 1857 کی بگاوت کی ناکامی کی وجہ ناکام کی ہوئی کیونکہ کچھ ہندوستانی بادشاہوں نے انگریزوں کے ساتھ دیا ہندوستان میں ملک گیر تحریک نہیں چل سکی دوسری وجہ برطانوی حکومت نے معاصلاتی نظام قائم رکھا ہندوستان کے پاس کوئی قابل رہنما اور رہنما نہیں تھا کوئی خاص رہنما نہیں تھا ہندوستان کے پاس مضبوط ہتھیاروں کی کمی تھی انگلستان سے انگریزوں کی فوج کی مدد کے لیے آنا قابل حضرت وقت بقاوت کی تو یہ ساری باتیں وجوات تھی جو کیا نام ہیں جو ہماری فوج ناکام اٹھاستان کی بقاوت ناکام ہو گئی امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ جڑے رہے گر آپ کو کسی بھی کلاس کے نوٹس آسائیمنٹ پریکٹیکل یا ٹی اے میں وغیرہ بنوانے یا چاہیے ان کی سافٹ کوپی ہارٹ کوپی یا گائیڈ وغیرہ چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں پیڈ ہیں تو پلیز براہ مروانی وہی پہ کول کریں یا جو ووٹس اپ کریں جو ہم سے پیڈ کر کے اس کو خریدنا چاہتے ہیں شکریہ